بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو بکر صدیق کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کریں گے نائنٹ کلاس کی انگلیش اور اس میں سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ون کو اور آج کرنا سکھیں گے ٹرانسلیشن پیراگراف نمبر فائف کی اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے چپٹر نمبر ون کا پیراگراف نمبر ون پیراگراف نمبر تھری اور پیراگراف نمبر فور ڈسکس کر لیا ہے آج پیراگراف نمبر فائف کو شروع کرنے سے پہلے اس میں کچھ ورڈ جو ٹپیکل ورڈ یا مشکل الفاظ ہیں اس کے معینی ہیں جو پہلے آپ کو یاد ہونا ضروری ہے تاکہ ٹرانسلیشن بنانا آپ کے لئے آسان ہو سکے جس سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ ہے پیریڈ جس کا مطلب ہے وقت اس کے بعد ہمارے پاس ہے اوور فلو جس کا مطلب ہے چھلکنا یا ظاہر ہونا پروفاؤنڈ گہری کمپیشن ہمدردی پریسنگ ارج شدید خواہش ہونا ایرادیکیٹ قلعہ کما کرنا سوشل ایولز معاشرتی برائیاں کرولیٹی ظلم انجسٹس ناانصافی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو اگلے میننگز ہیں کلوٹ یعنی لو تھڑا کنجیلڈ بلڈ جمع ہوا خون یعنی جمع ہوئے خون سے باؤنٹی فل کریم تو آئیے پیراگراف نمبر فائف کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں The period of waiting had come to a close انتظار کا وقت ختم ہو چکا تھا His hurt was overflowing with profound compassion for the humanity آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی کے لیے بہت زیادہ جھلک رہا تھا He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs social evils cruelty and injustice آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ غلط اقائد ما شرطی برائیوں ظلم اور نائنصافی کا قلعہ کما کر دوں The moment had arrived when he was to be best art with نبوت وہ لمحہ آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز ہونے والے تھے One day when he was in the cave of ہرا حضرت جبرائیل came and conveyed to him the following message of اللہ Almighty ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کا درج زیل پیغام پہنچایا read in the name of their lord who created created man from a clot of congealed blood read and their lord is most bonitiful who taught the use of men taught man that which he knew not quran ninety six آیات one to five پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا